سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو مجھے ایک بچے کی ریکویسٹ آئی تھی کہ یہ فرس چپٹر جو میں نے سٹارٹ کروایا اس کو کمپلیٹ کروائیں تو میں کروائی رہی تھی سلو سلو کر کے کسی کی آئی تھی چپٹر ٹو کی اور اس طرح میں دونوں ایکسرسائزز کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہوں اور ساتھ میں جو ہے سائنس کا میٹھ سے اس کو بھی لے کر چل رہی ہوں اور انگلیش کے بھی جو گرامر ہے اس کو بھی میں جو ہے آپ کو ساتھ سے کروا رہی ہوں تو آج چلتے ہیں جرنل میٹھ کے ایکسرسائز نمبر 1.3 کی طرف جس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بیس فائیف کے ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے سبٹریکٹ کرنا ہے اور ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ یہ آگے کی ایکسرسائزز میں ہوگا سب ٹھیک ہے تو یہ ایکسرسائز نمبر 1.3 میں کوششن نمبر 1 کیا ہے اب اپنے پاس میں نے آپ کو کہا ہو ہے کہ آپ بکس اور کوپیز ہے وہ کھول کے رکھا کریں تاکہ کوئی بھی امپورٹن چیز آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہو کچھ بھی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو جلدی سے نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں تو کوششن نمبر 1 ہے read کرتے ہیں solve the following and hand convert into base 5 system ٹھیک ہے یعنی کہ کوششن نمبر 1 آپ کو کیا given ہے ثرٹی سیون ملٹیپلائی پلس پلس 18 یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو کوششن کو solve کرنا ہے اور پھر اس کو کیا کرنا ہے base 5 میں convert کرنا ہے base 5 system میں convert کرنا ہے آپ کو بتا چکیوں base 5 system base system or decimal system کیا ہوتے ہیں صحیح آپ یہاں پہ addition دیا ہے اب addition دینے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے آپ اس کو solve کریں then اس کو base 5 میں convert کریں صحیح ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو سب سے پہلے ہم اس کی base 5 جو ہے وہ system جو ہے وہ کر لیں گے base 5 میں اس کو convert کر لیں گے پھر ہم اس کو add کر لیں گے تو ہمارا answer بہت easily جو ہے وہ آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ثرٹی سیون ملٹیپلائی پلس 18 ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں first convert into base 5 system ٹھیک ہے first convert into base 5 ٹھیک ہے پہلے میں base 5 میں اس کو convert کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے دو methods بھی ہو سکتے ہیں آپ پہلے اس کو add کر رہی ہوں ٹھیک ہے پہلے سے ہوں ٹھیک ہے پہلے سے ہی سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے پہلے سے ہی سمجھا رہی ہوں کہ میں base 5 کا ایکسرسائز آپ 1.1 اور 1.2 میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے base 5 میں convert کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے 37 ہے اب اس کی یہاں پہ آپ کو base نہیں دی بھی لیکن آپ کو کوشن میں کہا گیا ہے کہ base 5 تو ہم اس کو 5 سے ہی سٹارٹ کریں گے تو 5 سے 37 ہے اب 37 ہے 5 کے ٹیبل میں نہیں آتا تو 5 سے 35 ہے تو 5 سے 35 ہے اب 37 سے 35 ہے تو کیا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کو یہ اس method سے بھی جو بچے اس طرح سے confused ہوتے ہیں کرنے میں یہ رہ فرک میں میں آپ کو یہ method بتایا کہ اس طرح سے ہم کیسے کریں گے اس طرح سے divide دوبارہ بتا جاتے ہوں 5 7 سے 35 اور 7-5 کے آگیا 2 اور 3-3 0 ہمارے پاس رہی ہوں ٹھیک ہے وہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو answer آتا ہے وہ ہم یہاں اس سے پہلے لکھ لیتے ہیں تو اگر آپ کو یہ method confused کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے divide کر کے answers کو پوٹ کر دیا کریں ٹھیک ہے تو آگے جلتے ہیں جب تک یہ number اس number سے چھوٹا نہ ہو تب تک آپ اس کو لے کر چلیں گے ٹھیک ہے اب یہ 5 سے 7 سے بڑا تو again کریں گے 5-1s-5 اب 7 سے 1 نکلا تو کیا بچا 2 remainder ہمارا 2 آگیا آپ دیکھیں یہاں پر مزید ایسا کچھ جو number ہے یہ چھوٹا ہو گیا 5 سے اب ہم اس کو مزید solve نہیں کر سکتے تو یہ یہاں تک ہمارا یہ یہی ہوگا اب اس کے بعد ہمارا اس کا second number کیا دیا ہوئے 18 ٹھیک ہے اب 18 دیا ہوئے تو ہم اب 18 کو اسی طرح سے بالکل same method سے ہم اس کی base 5 نکالیں گے دیکھیں 5 again 5-3s-15 کیونکہ 18 نہیں آتا اب 18 میں سے 15 نکالیں تو کیا بچے گا آپ کے پاس 3 ہے یہ اب اس کے بعد 5 اب ہم کیا اس کو مزید solve کر سکتے ہیں ہم اس کو مزید solve نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ جو 3 ہے وہ 5 سے چھوٹا ہو گیا ہے تو اس لئے ہم اس کو مزید solve نہیں کریں گے یہیں پہ ہمارا answer وہ ختم ہو جائے گا مزید یہ solve نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ بڑا ہوتا تو ہم اس کو ایک دفعہ اور کر لیتے لیکن یہ already اس سے 5 سے چھوٹا ہے تو اب 5 کا table 3 پہ نہیں جا سکتا ہم اس کو کوئی minus کر سکتے تو یہیں پہ ہم stop کر لیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا میں نے آپ کو بتایا اس کو method کس طرح سے answer لکھتے ہیں یہ چیز یہ چیز یہ چیز نیچے سے شروع کرتے ہیں اوپر جا کر جو ہمارے پاس remainder ہوتے ہیں وہ سارے ہم نے لکھنے ہوتے ہیں سو therefore 37 is equal to اب دیکھیں 37 کے مارے پاس بیس کے آئی 1 1 2 اور 2 اور کس بیس میں تھا بیس 5 میں تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس and 18 is equal to کیا ہے 18 کا 3 & 3 only 3 & 3 آیا اور بیس اس کی کیا ہے 5 ہے یہاں پہ میں ایک اور لائن ڈرو کروں گی میں start with 4 questions کرتی ہوں تاکہ ہمارا ٹائم کم ویسٹ ہوں اب ہمارے پاس دو answers آگئے which is 122 ٹھیک ہے and 33 اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو solve کرنا ہے یعنی ان دونوں answers ہم ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ایڈ کرنے کا procedure بھی میں آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تو میں دوبارہ سے اس کو explain کر دوں گی دیکھیں ہم ایڈ کرتے وقت آپ یہ چیز یاد رکھا کریں کہ کبھی بھی جب سیکنڈ نمبر لکھنا تو اس کو اس طرف سے left side سے لکھنا سٹارٹ کریں ہمیشہ right side سے لکھنا سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو کبھی بھی ملٹیپلائی کریں ڈیوائے سٹارٹ کریں اپنے right side سے سٹارٹ کریں 3 اور یہ 3 میں اس طرف سے لکھ رہی ہوں تاکہ میری کہیں بھی مستیک نہ ہو ساتھ بیس 5 مینشن کریں اچھا اب یہاں پہ 3 پلاس 2 کیا میں نے کرنا ہے ان کو ایڈ کرنا ہے 3 پلاس 2 5 لیکن یہاں پہ 5 نہیں آئے گا اور کیوں نہیں آئے گا اب میں آپ کو یہ ٹیبل بنا کر دکھاؤں گی آپ نے یہ ٹیبل اپنے پاس نوڈ ڈاؤن کر لینا یہ آپ کی بکس کے اندر بھی لیکن بکس کے اندر اس طرح سے چھوہ نہیں ہوئے جس طرح سے ہی میں آپ کو ایکسپلین کریں بکس میں تھوڑا سا اس کو اندرسٹین کرنا ڈیفیگلٹ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اس چپٹر ایکسسائز سے پہلے ٹیبل بنے وے پلاس کا بیس 2 کا بیس 5 کا تو اس کو میں ریڈ کرنا آپ کو دکھا دوں گی بتا دوں گی یہاں پہ میں آپ کو یہ دیکھیں آپ کی بکس سٹارٹ میں یہاں پر ہوتے ہیں بیس یہ دیکھیں جیسے ٹیبل فور ایڈیشن بیس 5 جیسے 0 0 1 1 2 2 2 2 4 جیسے اس طرح سے سارے ٹیبل ملٹیپلکیشن لیکن میں آپ کو جو میتھڑ بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی آپ کو اس میں بھی آپ کئی بک میں کنفیوز ہو جائیں گے لیکن یہ جو میتھڑ ہے بیس 5 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 6 6 7 8 9 10 15 15 15 10 10 15 15 10 15 5 15 5 10 10 10 5 10 10 10 10 اور 5 کو جب ہم ڈبل ہوگا 5 کو ڈبل آ جائے گا یعنی کہ جب یہاں پر 10 آئے گا تو یہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈبل ہو جائے گا یعنی کہ 10 سے یہ ڈبل ہو جائے گا 15 نہیں ہوگا سہیے اب اسی طرح آگے چلتے ہیں 10 10 کے بعد کیا آتا ہے 11 11 کے لیے آگین وہی پولیسی سٹارٹ ہو جائے گی 21 ٹھیک ہے 12 کے لیے آپ کا آ جائے گا 22 اور 13 کے لیے آپ کا آ جائے گا 23 اور 14 کے لیے آپ کا آ جائے گا 24 اور 15 فیلال میں آپ کو 15 تاک ہی بتا رہی ہوں کہ یہاں ہی تک ہمارا چل رہا ہے اب دیکھیں دوبارہ سے 5 کا ملٹیپل آ گیا ملٹیپل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے لینے لینے بھی بس آپ نے انڈرسٹین کرنا ہے کہ جب 5 کا ملٹیپل آیا یعنی کہ 5 کا ٹیبل جس پہ جا رہا ہو وہاں پر پہلے سے ویلیو اس کی ڈبل ہو جائے گی جب بھی آپ کا 5 کا ملٹیپل آئے گا یعنی کہ 20 پہ کیا ویلی ہوگی تھوڑا سا میں یہاں پہ کریں 20 پہ میں نے سکپ کر دی ہے آپ لوگ خود اس کو دیکھ لیجئے کا نہیں سمجھا ہے تو آپ بتا دیجئے کا کمنٹ کر کے دوبارہ سمجھا دیں گی 20 پہ اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی جی یا 40 ہو جائے گی یعنی کہ اس کا ڈبل ہو جائے گی 15 کا ڈبل ہے 30 10 کا ڈبل ہے 20 5 کا ڈبل ہے 10 ٹھیک ہے تو بہت ایزی ہے اب آپ اسی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے جو ہے آپ نے کوئشنز کو سولپ کریں گے اب دیکھیں یہاں 3 پلاس 2 دیکھیں جب چیز بیس کے ایکول آتی ہے نا تو بیس کے ایکول جو آئے تو وہ ہم ایسے ہی نہیں لکھ دیتے اس کو ہم نے پھر اس ٹیبل میں دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بیس سے چھوٹی آئے فار ایزمبل یہاں 3 اور یہاں 1 اور 3 پلاس 1 4 تو وہ تو ہم اٹھا کے لکھ دیں گے لیکن یہاں پہ آرہا ہے 3 پلاس 2 کے آرہا ہے 5 تو ہم 5 اس کی بیس ہے وہ5 نہیں لکھیں گے بلکے 5 سٹکے 5 خداانی نہ کی میں ٹیبل میں چیک کنے بلکے آپ کوamı seviières 3 اور پلاس 2 کو وجہنے با اور اس کی پاس پی میں ٹیبل میں مجھنے بلکہ جانا ہے ہم نے ٹیبل میں مجھد پرpper دیکھنا ہی ہے جد دیکھنے پر اب یہاں پر ٹیل Belg�� umm مجھیں گے لیکن ہمپ انہیں مجھما کریں ہم ٹیل گوٹ کریں یہ تو بیسک چیز ہے ٹیل گوٹ کریں تو یہ ٹیل Fresh ٹھیک ہے اب اگن اس نمبر کو کریں اگن ایک ہے 2 پلس 3 5 یہ پھر آیا 5 تو 5 میں دیکھیں لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے 2 پلس 3 5 5 پلس 1 6 پہلے جو چیز آئی ہیں ان تینوں کو ایڈ کر لینا ہے پھر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے نمبر دیکھنا ہے وہ اپنے ٹیبل سے نکال لینا ہے اس کی ویلیو 3 پلس 2 5 اور یہ 1 کیا ہو گیا 6 اب یہاں پہ جائیں ٹیبل میں 6 یعنی کہ اگر بیس سے بڑی بیس کی ایکول یہ بیس سے بڑی ٹیبل کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ 6 آیا تو 6 کی ویلیو ہم نے کیا دیکھی 11 صحیح ہے تو اب ہم نے یہاں پہ کیا پڑ کرنا ہے 11 11 11 کو کیا آئے گا 1 اور 1 چل جائے گا کیا نہیں چل جائے گا اب دیکھیں یہ ہے 1 اور یہ ہے 1 1 اور 1 کیا ہو گئے 2 کیونکہ یہ بیس سے چھوٹا نمبر تھا اس لئے مجھے اس کے لئے ٹیبل میں نہیں جانا اور مجھے ڈائریکٹ وہ لکھ دینا اگر بیس سے نمبر چھوٹا ہو تو آپ اس کو اس لکھ دیں گے آپ اس کو کہیں بھی ڈھونڈنے نہیں جائیں گے یہاں بیس سے بڑا نمبر آجائے تو آپ نے اس کو جہاں ٹیبل میں دیکھنا ہے اور آپ نے اس کو سول کرنا ہے آپ دیکھیں یہ ہمارا آنسر آگیا 210 بیس 5 کے ساتھ 210 بیس 5 is our answer ہمارا آگیا ہے آپ کو یہ بہت جو ہے بلکل سمجھ میں آگیا ہوگا اب جلدی سے اسی طرح سے نیکس کوشن کی طرف چلیں گے جلدی جلدی سے چلیں گے تاکہ آپ کی پوری ایکسرسائیز بجے آج کروانی ہے تو انشاءاللہ نیکس ایکسرسائیز بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتی جاؤں گی اب ہمارا نیکس کوشن دیکھیں ہمارا کیا ہے 101 plus 34 صحیح اب اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے 101 کا آپ نے LCM نکالنا ہے صحیح 1 & 1 LCM اور یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں ساتھ میں 34 اب بیس 5 use کرنایا ہے میں نے 5 use کرنایا ہے ہماری بیس 5 ہے آپ دیکھیں 5 2 10 5 2 10 لیکن دیکھیں چوکے ہمارے پاس 5 2 10 یہ 10 نہیں ہے 10 1 100 1 1 ٹھیک ہے تو ہم اس کو نہیں اس طرح سے کر سکتے دیکھیں 5 2 10 صحیح ہے میرے پاس ریمینڈر 1 صحیح ہے ریمینڈر 1 2 10 101 تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا 5 20 کیونکہ یہ 101 صحیح ہے 101 تو مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا 101 5 2 10 10 100 100 100 100 100 1 2 عارت اگر آپ کو یہ چیز کنفیوز کرتی ہے جہاں پہ بیچ میں 0 آ رہا ہے تو آپ اس طرح سے نہ کریں بلکہ آپ اس کو رف برک میں لکھ کر اس طرح سے کر لیں یہاں پہ آپ کے لیے یہی میتھڈ ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے 5 2 10 آپ کریں گے 10 ٹھیک ہے یہ 1 آپ نے اتارا ہے اب یہ 1 اتارا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 0 ہے یہ 0 آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ نہیں لکھ سکتے بغیر کیونکہ 101 ہے تو اس کو آپ نے 20 لکھنا ہی ہوگا 5 20 سے 100 ہوتا ہی ہے صحیح ہے تو آپ نے 10 نہیں لکھنا بلکہ آپ اس کے نیچے کیا لکھیں گے 100 ہی لکھیں گے صحیح ہے تو اب آپ اس کو بس یہ یاد لکھیں کہ اس طرح بڑے نمبر ہو اور جس میں 0 آ رہا ہو تو آپ اس کو ڈائریک کرنے کی کوشش کریں ورنہ آپ کا رونگ ہو جائے گا آپ دیکھیں again 5 4 20 اب 20 آ گیا تو پیچھے کیا بچہ 0 اب یہ 5 4 سے چھوٹا ہو گیا تو یہیں پہ ہم اس کو سٹاپ کر دیں گے چلتے ہیں اس کی طرف 5 34 نہیں آتا تو کیا آتا 5 6 30 تو آتا ہے ریمینڈر کے آئے گا 4 5 1 5 ریمینڈر کے آئے گا 1 بس ختم اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اب ہم لکھیں گے therefore therefore ہمارے بس کیا ہے 101 کی 101 بیس 5 کی ویلیو کیا ہے 1 1 4 sorry 401 401 401 401 یہ ہے صحیح ہے اور کس کی 34 34 کس کی ایکوال ہے 1 1 4 1 1 4 1 1 4 5 ٹھیک ہے اب ہمارا اس کا آنسر آگیا یہ ہمارا 5 بیس 5 نکلایا تھی اب ہم اس کو ایڈ کر لیں گے کس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے جو ان کے آنسر ہوتا ہے ان کو ایڈ کرنا ہوتا ہے ان کو ایڈ نہیں کرنا ہوتا اس میں 101 میں نے لکھا بیس 5 sorry 101 پھر میں نے دیکھیں یہاں پہ بالکل نہیں کرنا ہی آپ نے ان کے آنسر اٹھانے ہیں نہ کہ ان کا کوششن اٹھانے جو آنسر آیا یہ ہم اٹھانے ہیں دیکھیں 1 4 101 اور یہاں پہ 1 1 4 تو میں یہاں سے لکھنا سٹارٹ کروں گی کہ میں مسٹیک نہ کر دوں 4 1 1 اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جی 4 plus 1 آگیا 5 تو میں نے کیا 5 لکھنے نہیں بلکہ میں نے اپنے ٹیبل میں جا کرنا 5 کی 10 10 آپ کو صورت کریں گے آپ کو یاد ہو جائیں گی 1 2 سیدھا سیدھا لکھ دیا یہ چھوٹا 5 سے 2 2 اب یہ 4 1 5 ہو گیا پھر 5 میں کیا آتا ہے 10 اب اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے تو 10 پورا کا پورا آ جائے گا بیس 5 کے ساتھ so 1020 with base 5 is our answer لیکن اب چلتے ہیں اپنے question number جلدی سے 3 کی طرف دیکھیں یہ question number 2 تھا اب چلتے ہیں question number 2 اب اس کے جو part جو تھے وہ 2 ہی تھے اب اس کے بعد ہے ہمارا question number 2 ہے اس کا part 1 ہے یعنی کہ question number 2 میں ہم نے کیا کرنا ہے find the sum and check by converting into decimal system اب اس میں نے کیا کہا ہے find the sum یعنی کہ پہلے اب اس کا sum find کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ اس کو decimal system میں convert کریں گے یہ وہاں system میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اور دوسرا سسٹر میں وہ کس کا ہوگا decimal یہ بھی ایکسرسائز 1.1 میں 1.2 میں کروایا ہے تو آپ چلدی سے چلتے ہیں اس کی طرف اس کو کس طرح سے صورت کریں گے 41 اس کا part 1 0.2 میں 40 1.1 1.2 0.2 1.1 1.2 1.5 2.3 2.1 1.4 تو اس کو ہم نے نہیں سوچنا اور as it is لیکھ دینا ہے 4 plus 3 کیا رہا ہے 7 اب یہ 5 سے بڑا ہے 7 تو ہم نے جانے اپنے ٹیبل میں اور چیک کرنا ہے 7 کے پاس کیا ویلیو ہے 12 تو ہم کیا لکھیں گے یہاں پر 12 کیونکہ اس کے پاس کوئی نمبر نہیں ہے تو ہم کیری نہیں دے سکتے تو پورا ہمارا آگیا 12 اب یہ دیکھیں 123 بیس 5 ہمارا اس میں آنسر آگیا صحیح ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے verify ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے verify کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ check by converting into decimal system ٹھیک ہے check مطلب verify کرنا ہے تو میں لکھ دیتی ہوں verification تو verification کی آپ ہیڈنگ دے کر آپ اس کو آگے سے اب verify کس طرح سے کرنا ہے آپ کی یہ جو الگ الگ آئے ہیں پہلے یہ الگ الگ numbers تھے ان کو آپ نے پہلے verify کرنا ہے بیس 5 sorry decimal system تو وہ آپ کو پتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے میں نے آپ کو سکھایا ہے بہت اچھی طرح پچھلی ویڈیو میں یہاں پہ دیکھیں اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے پہلا نمبر ہوتا ہے ملٹیپلائے ملٹیپلائے کیا ہوتا ہے بیس ٹھیک ہے پھر پلس اگر آپ اس طرح سے confused ہوتے ہیں تو ان میں بریکٹ لگا لیے کریں وہ زیادہ لوگ بھی اچھا دیتے ہیں اور آپ کو confused بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے اب دوسرا نمبر کیا ہے اب اس کی پاور میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے جو نمبر پیچھے بچے ہوتے ہیں اب یہاں فور کے بعد ایک ہی نمبر بچے ہیں تو پاور میں 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگلا کہا ہے 1 ملٹیپلائے بائی بیس ٹھیک ہے اب دیکھیں 1 کے بعد کوئی نمبر نہیں ہے تو پاور میں کیا جائے گا میں نے آپ کو کہا جب پاور پہلی لے اس کے بعد ایک پاور کام کرتے جائے تو خود بخود وہ آپ کا جہاں وہ سولپ ہوتا جائے گا اب 1 ملٹیپلائے بائی پاور زیرو آگئی ختم یہی پہ ختم اب کوئی نمبر نہیں ہے اس کو سولپ کر لیتے ہیں دیکھیں 5 کے پاور 1 ہو تو 5 کے اقل ہوتے تو 4 5 سے 20 میں ڈائریکٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور دیکھیں 5 کے پاور 0 تو کس کے اقل ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کسی کی بھی پاور 0 تو 1 کے اقل ہوتا ہے 1 20 پلس 1 کیا ہو گیا 21 تو یہ ہمارا آنسر آگیا جی اس کا 21 اب ہم جلتے ہیں دوسرا ہمارا کہیں پارٹ 32 32 کو بھی اسی طرح کریں گے بیس پائیپ کے ساتھ 3 ملٹیپلائی بیس آئے گی اور پیچھے نمبر 1 بچا اور پلاس 2 ملٹیپلائی بیس 5 5 پر کے آئے گا 0 اب یہاں پہ دیکھیں چلو میں اس کو لانگ کر کے دکھا رہتی ہوں 5 کی پیس 1 ہو تو 5 کی اقل ہوتا ہے اور اگر یہاں پر 5 کی پیس 0 5 کی پاور 0 تو کس کی اقل ہوگا 1 کی اقل ہوگا 3 ملٹیپلائی بیس 15 اور پلاس 2 2 تو یہ کیا جائے گا آپ کا 17 اور 17 ٹھیک ہے اب یہاں گیا آپ کا 17 اب 17 کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ جو آنسر آیا 21 اور 17 اب اندار ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سارا ویریفیکیشن میں ہوگا اب آپ اس کو یہاں پہ اگر میں یہ تیبل لکھا رہے تاکہ ہمارا یہ اس میں آتا رہے گا اب میں کیا کرنا ہے جو میرا 21 اور 17 آیا تھا ان دونوں کو میں نے کرا دینا ہے جی ٹھیک ہے اب 21 اس کو ہم نے میں سیدھا سیدھا آئیڈ کرنا ہے اس میں کوئی وہ آپ نے بیس والا نے یوز کرنا صددہ سیدھا آئیڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے 7 پلس 1 کتنے ہوگا 8 2 1 کتنے ہوگا اس کو اس سے سمپل جو مہتر ہوتا ہے آپ کو اس کو سمپلی ہم نے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ ایڈ کیا اب ہمیں یہ والا آنسر اور اب جو ہم آنسر ایک اور کرنے جا رہے ہیں وہ جب equal ہو جائیں گے تو ہمارا آنسر verified ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا تھا میرا آنسر کیا تھا 123 ٹھیک ہے بیس جب میں نے نکالی تھی شروع میں ایڈ کیا تھا ان دونوں کو اس کے بعد میرا آنسر کیا آیا تھا 123 کی بیس 5 اب اس کو جب میں اسی طرح سے ڈیسیمل سسٹم سے کروں گی 1 ملٹیپلائے بیس 5 5 کی پاور کیا ہے 2 پیچھے دو نمبر بچے ہیں پھر 2 ملٹیپلائے بیس 5 اور اس کی پاور میں کیا بچے گا 1 پھر آپ کے بس کیا ہے 3 ملٹیپلائے بیس 5 اور پاور میں کیا بچے گا 0 ٹھیک ہے اب جلدی سے کریں 1 اور 5 5 میں نے آپ کو بتایا ہے 2 پاور میں جو چیز ہو اس کو دو دفعہ سے ملٹیپلائے کر لیتے 5 5 سے کیا آجائے گا 25 اور 2 2 ملٹیپلائے بیس 5 5 پاور میں 1 تو 5 ہی آجائے گا صحیح ہے اب اس کو چاہیں تو بریکٹ میں لکھیں تاکہ کنفیوز نہ ہو اور 3 اور 5 پاور 0 تو کیس کی اکوڑتا ہے 1 کی اکوڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے 25 5 2s 10 اور 3 1s 3 اب جلدی سے کلکولیٹر سے ایڈ کر لیں تو آپ کا آنسر آنا ہے 30 8 25 10 35 35 38 یہ آپ کے آنا ضروری ہے یہ جو 2 آنسر آئے ہیں یہ ایکوڑ آنا ضروری ہے otherwise آپ کا آنسر ویریفائیڈ نہیں ہوگا اور آپ نے کہیں نہ کہیں اس کا مطلب ہے مسٹیک کی ہے اگر آپ کے یہ 2 آنسر ویریفائیڈ نہیں ہیں سیم نہیں ہیں تو its mean you have done any mistake in the previous solution ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا اب جو ہے ہم جلدی سے چلتے ہیں question number اپنے اس کے part 2 کی طرف تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح یہ اور explain ہو جائیں اس کا part 2 پارٹ 2 کیا ہے question 100 and 1 base 5 plus 20 base 5 اب بالکل as it is وہی procedure ان سارے questions کا سارے کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کہیں بھی کسی question میں mistake آئے تو آپ اس کو دیکھ لیں دیکھیں جب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو add کرنا ہے ٹھیک ہے تو add کرنے کے لئے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 101 base 5 اب add کرنے کے لئے یہاں سے لکھا کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ یہاں سے لکھتے بھی wrong نہ کر دیں اب دیکھیں 1 اور 0 کیا ہوتا ہے 2 اور 0 کیا ہوتا ہے 2 اور 1 کا 1 آگیا اس میں مجھے کہیں بھی یہ ٹیبلی ہم نے اس کیا کریں اس میں مجھے کہ اس میں مجھے کہ 121 تو آنسر ہے یہ لکھوں یا نہیں اتنا فرق نہیں پڑتا 121 کی بیس فائل سو verification اب ہم نے کیا کرنا ہے verification کا process کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈنگ لکھا کریں اچھا impact پڑتا ہے اچھا اب verify ہم نے کیسے کرنا ہے وہی procedure پہلے اس کو پھر ان دونوں کو ایڈ کریں گے اور پھر ان کے ایڈ کیے ویریفائی کریں گے اور آنسر سیم ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب کس طرح سے 1 ملٹی پلائے بے 5 پیچھے 2 بچا پاور میں 2 آئے گا پھر 0 ملٹی پلائے بے 5 پاور میں 1 بچا اور پھر آپ کا 1 ملٹی پلائے بے 5 اور 0 پاور میں بچا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگین 1 ڈائریکٹ کرنا 55 25 ٹھیک ہے اور یہاں پہ 0 ملٹی پلائے بے 5 1 ملٹی پلائے بے 1 پاور 0 ہے تو 1 کی ٹھیک ہے 25 25 0 5 ہوتا ہے تو 1 1 1 تو یہ آپ کا آنسر آگیا گیا ٹوئنٹی سکس ٹھیک ہے ٹوئنٹی سکس آگیا اب میں نے جلدی سے اس کو اس کے دوسرے نمبر کو ویریفائی کر لیتا ہے جس ٹوئنٹی بیس فائف ٹو ملٹیپلائی بائی فائف بیس میں بائے گا ون کی پیچھے ون نمبر بچہ ہے پھر زیرو ملٹیپلائی بائی فائف تو بیس میں پاور میں آگا زیرو تو ڈائریک کر لیتا ہوں فائف کا ون ہے تو فائف ونزہ فائف تو فائف ٹوزہ کیا ہو جائے گا ٹین اور یہ فائف زیروزہ ون تو ون زیروزہ زیرو ہی ہونے میرا آنسر کیا آیا ٹین ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہ جو ٹین آیا اور یہ جو میرا ٹونٹی سکس آیا ان دونوں کو میں نے کیا کر لینا ہے ایڈ کیوں ایڈ کرنا ہے جی اس لئے ایڈ کرنا ہے تاکہ پھر آگے ہم اس کو ویریفائی کے پروسس میں لے کے جا سکیں اب یہیں مجھے باہ باہر کرنا پڑے گا کیونکہ میرے پاس سکس اب میں نے ٹیبلر کے کن Bryceل ہے ایڈ کرنا ہے مجھے پر آیڈ کرنا ہےDet ik 10 10 choose 10 10 plus 26 ٹھیک ہے 10 16 2 2 3 توقع کرنا ہے اور میراا پر میرے پاس کیا آنا چاہیے 36 prosthoke Crisisша چummy norچہیے کوئی نتا سکتہ تعلیم قطعہ خاشر کیا ہ tiny comedle ایم بیسی وہ وقت آپ کو بند پڑی وقت اپر کنا چاہیے سیدھا سیدھا آپ نے کلکلیٹر سے اس کو کار لینا ہے ملٹیپلائے جو آپ کے پاس آ گیا 36 صحیح ہے 36 آ گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا کوششن کا آنسر آیا تھا ان دو رو پر آنسر آیا تھا وہ کیا تھا 121 121 کو آپ ایک آئیڈ کریں گے sorry verify کریں گے verify کریں اس کو جلدی سے decimal system کے تھوڑ 1 ملٹیپلائے بے 5 اور پیچھے کیا بچے 2 2 2 ملٹیپلائے بے 5 اور پیچھے کیا بچا ملٹیپلائے بے 5 اور پیچھے کیا بچے 0 تو آپ دیکھیں 1 اور 25 اور 2 اور 5 اور 1 اور 1 ٹھیک ہے 25 پلاس 2 5 10 اور 1 1 1 تو آپ دیکھ سکتے ہیں 25 پلاس 30 10 کتنا ہوتا ہے 35 اور 35 پلاس 1 36 hence proved یہ دیکھیں یہ آنسر اور یہ آنسر میرا آگیا جی equal تو میرا یہ کیا لکھوں گی hence proved یعنی کہ دونوں میرے آنسر equal ہیں تو اس کا مطلب ہے میرا جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ کریکٹ آگیا ٹھیک ہے اب جلدی سے اس کے پارٹ 3 کی طرف چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں پہلے نمبر 31 ٹھیک ہے پھر کیا آپ کا 44 اور پھر کیا آپ کا 13 اب آپ نے وہی بیس کا method یوز کر کے ان کو ایڈ کر لینا ہے اب دیکھیں 3 پلس 4 کیا ہوگے 7 7 پلس 1 کیا ہوگے 8 تو اب 8 کو ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے 8 کیا آرہا ہے میرا 13 آرہا ہے تو 13 کا میں لگاؤں گی 3 اور 1 دے دوں گی کیری اب دوبارہ کریں 3 پلس 4 7 7 پلس 1 کیا ہوگے 8 8 پلس 1 کیا ہوگے 9 تو 9 میں دیکھنا ہے کیا آگیا 14 9 میرے پاس کیا ہے 14 تو یہ میرا آنسر آگیا 143 143 کی 5 ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کرنا آگے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے میں لگ لوں کی ویریفیکیشن اب ویریفیکیشن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یاد رکھا کریں کون سے numbers کو اپنے ویریفائن کرنا پہلے ان چیزوں کو ویریفائی کرنا 31 کو جلدی جلدی سے کرنے گے کیونکہ ہمیں یہ آنسر آجاتے کرنے 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 آجاتے پھر ہمیں دیر نہیں لگتی ٹھیک ہے 1 multiply 5 اور اس کی power کی آجائے 0 تو میں ڈائریک کروں گی آپ کو سمجھ میں آگئی 5 5 5 5 3 5 ہو گیا 15 اور یہ 1 ہی ہو جاتا ہے power جب 0 1 1 آگیا تو میرے پاس آگئے 15 plus 1 16 کی بیس 5 میں دوسرا نمبر لے رہی ہوں دوسرا کیا ہے میرے پاس 44 5 چلدی سے اس کو کروں گی 4 multiply 5 اور 4 multiply 5 تو ڈائریک کریں 4 5 20 plus 4 1 4 کیوں 5 پر 0 ہے تو 20 plus 4 کتنے ہو گئے 24 اور بیس اس کی آگئی 5 اب اگر میں چلتی ہوں بس کیا ہے 13 13 کی بیس 5 ہے 1 multiply 5 plus 3 multiply by 5 0 ٹھیک ہے 5 1 5 3 1 3 3 آگیا 8 کی 5 یہاں پہ 8 کی 5 آگیا اور کہیں 1 5 1 5 3 3 3 3 3 3 8 اب میں کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد میں کرنا ہے کہ یہ جو میرا آنسر آیا تھا اس کو میں کرنا ہے ایسی طرح سے ڈیسی من سسٹم سے ویری فائع کرنا ہے اس کے بار ہم دیکھیں گے پہلے ان دون تینوں کو پلس کر لیں گے یہی پہ میں سائٹ پہ کر لیتی میرے پاس پیس نہیں تو آپ لوگ سیکنس سے نیچے ہی کیجئے گا آپ یہاں پہ دیکھیں کیا ہے 16 ٹھیک اس کو میں سیدھے طریقے سے کرنا 16 پلس پھر کیا آیا 24 پھر کیا آیا 8 ان میرا اس کا پھر ویریفیکیشن کام سے سیم ہونا چاہیے تو لیٹس گو تو دو ویریفیکیشن آف 143 آب اس کو میں ویریفائی کروں گی 143 کو پہلے آپ یہاں یہ ویلہ سٹیپ کر لینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سٹیپ کر لینا ہے اور اس کے باد آپ کے پاس کر دیتی ہوں تاکہ نیتنیس ہو جائے کام اس کے باد دیکھیں سب پلاس کی 48 آگے اس بعد میں 143 کو جو ہے ویریفائی کرنا ہے 1 ملٹی پلائے 5 کی پاور میں 2 بچے گا اور 4 ملٹی پلائے 5 کی پاور میں 1 بچے گا اور 3 پلس 3 3 ملٹی پلائے 5 کی پاور میں بچے گا 0 اور یہاں پہ 1 5 5 25 ڈائریک کریں ٹھیک ہے 4 5 20 اور 3 5 0 آگے 3 1 3 ٹھیک ہے 25 ڈائریک 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 25 20 ڈائریک تو یہ ہمارے آنسر آجائے 48 ان تینوں کو میں نے آج گیا 48 آنسر ہمارے آنسر آج آج ہمارے آنسر آج آج 4 کو سیم آج 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 آپ مجھے بتائیے اگر کو کو دوبارہ دیں آج ڈائریک 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 پھر اس کو بیس 5 میں کنورٹ کرنا ہے تو پارٹ 1 کیا ہے ہمارا 31 مائنس 25 ٹھیک ہے تو اب جلدی سے ہم کریں گے اس کا سلیوشن سلیوشن ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے فوس کنورٹ دن نمبر انٹو بیس 5 سب سے پہلے ہم اگین اس کو بیس 5 میں کنورٹ کریں گے یعنی کہ الگ الگ سے اس کی ہم لیں گے یا بیس 5 سسٹم سے کریں گے 31 کو 5 اور یہاں پہ کیا تھا 25 کو 5 5 5 6 30 ہوتا ہے ریمینڈر وائن آئے گا یہ آپ کو بتا چکیوں بار بار اسی لئے ڈائیک کر رہی ہوں 5 1 5 اور 1 کا جو ریمینڈر آجے گا 1 یہاں پہ پہنے جب 5 5 25 بچا کچھ بھی نہیں 0 بچا 5 1 5 پھر کچھ بھی نہیں بچا 0 بچا تو اب ہم ان کو ویلیوز کو لکھ رہیں گے 31 کی ویلیو ہماری کیا آئی 31 is equal to کیا آیا ہمارا 1 1 & 1 ٹھیک ہے بیس 5 کے ساتھ and ہمارا 25 کیا آیا 25 کیا آیا ہمارا جی 1 0 & 0 100 بیس 5 ٹھیک ہے اب یہ ہماری دو ویلیوز آ گئی ہیں اب ہم نے ان کو کرنا ہے now we subtract ٹھیک ہے ٹھیک ہے